السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سورہ الفاتحہ بندے اور رب کے درمیان گفتگو ہے بہت ہی پیاری سی حدیث ہے یہ حدیث حدیث قدسی ہے اس حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو اس نے مانگا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ سبحان و تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمزید بیان کی میری بزرگی بیان کی جب بندہ کہتا ہے تو اللہ سبحان و تعالی فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہیں اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو اس نے مانگا ہے جب بندہ کہتا ہے اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الْلَزِينَ اَنْ اَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَقْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْدْوَالِينَ تو اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لئے ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو اس نے مانگا ززاق اللہ خیرن